الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیسال الیوم الدین اما بعد بہترم بھائیو آج کے اس گئے گزرے دور میں جہاں مسلمانوں کو اسلام کے بنیادی اصولوں کا علم نہیں ہے ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم لوگوں تک وہ اسلام کی دعوت پہنچائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے دیکھیں بات سیدھی ہے دنیا کی جتنی مشکلیں ہیں یہ عارضی ہیں دنیا کی مشکل عارضی ہے آج ہے تو کل ختم ہو جائے گی دس بیس پچاس سال کے بعد بندہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آخرت کی مشکل بھی پکی اور وہاں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے تو اکل مند اور سیانہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اچھا سودہ کرے اچھا سودے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جنت کا سودہ کریں تاکہ یہ ساری مشکلیں وہاں پر ہمیں بھول جائیں دیکھیں آج ہم گرمی میں کھڑے ہیں امیر ہے غریب ہے پیسے والا ہے غیر پیسے والا ہے گرمی سب پہ اثر کر رہی ہے ٹھیک ہے ہمیں اللہ کا اس میں ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہمیں یہ سارے موسم دیئے ورنہ دنیا میں ایسے بھی ملک موجود ہے جہاں بارہ میں انہیں برف پڑی رہتی ہے دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی نافرمانی سے کیا مراد ہے زنا شراب جھوٹ بولنا رشتے توڑنا قتل کرنا نماز نا پڑھنی ساری نافرمانی ہیں اس نے ساری زندگی نافرمانی کی ہوگی اور یہاں پر عیاشیاں کی ہوں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا اسے جنت اسے جہنم کا دیدار کرواؤ یعنی ساری زندگی دنیا میں عاشی کرتا رہا موجے مارتا رہا فرمایا اسے جہنم دکھاؤ بس تو جب اسے جہنم دکھائی جائے گی تو وہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی عاشی کی ہی نہیں اتنا سخت عذاب اور ایک وہ بندہ جو دنیا میں پستا رہا کمزور رہا پریشان رہا بیمار رہا مفلوق العال رہا غریب رہا لیکن ایک کام اس نے ضرور کیا کہ وہ اللہ کا باغی نہیں بنا دیکھو یار پیسہ کم ہونا یا زیادہ ہونا مینط مزدوری کسی کی آسان کمائی ہے کسی کی مشکل کمائی ہے یہ رب کی تقسیم ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے نا اب اس نے کیا کرنا ہے اس نے ایک لفظ اپنی زبان پر پکا کے رکھنا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکرے یا اللہ تُو نے مجھے پورا جسم دیا یہاں نبینا بھی موجود ہیں یہاں لنگڑے بھی موجود ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کا فرما بردار رہا لیکن رہا مشکل میں اکھائی رہا تو اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا اس کو جنت کا دیدار کرواؤ صرف دیدار کروانا ہے تو جب اسے جنت کا دیدار کروائے جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہاں اتنی آسانی اتنی عظیم اور بہترین جنت کے وہ سارے دکھ بھول جائے گا آپ بھی دنیا میں کہتے ہیں نا آپ کو خوشی مل جائے تو آپ کیا کہتے ہیں یار میرے سارے غم پھولا دیتے تو غم بھولانے ہیں تو میرے بھائیوں صرف ایک دعوت ہے ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں میں منڈیوں میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتے پیسہ تو نہیں چاہیے تھا لالچ تو کوئی نہیں تھی صرف ایک لالچ ہے کہ لوگوں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا جس کا ہم نام لیتے ہیں جس کا کلمہ ہم نے پڑا ہے اس کی بات بھی تو مانو یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے پانچ منٹ تک پانچ منٹ تک جائیں جا کر وضو کر کے یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکا ہے یہ ماتھا جب اللہ کے سامنے جھکے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے دے گا یہ کریں انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے آپ کے غم پریشانیاں بخار مسئیبتیں ساری اللہ دور کر دے گا اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں دیکھو رب نو یاد کرو گے نا اللہ کہتا ہے تو مجھے یاد کرے گا فذکرونی تو مجھے یاد کرے گا اذکرکم میں تجھے یاد کروں گا اچھا ہم دنیا میں یاد کریں گے اللہ کو اللہ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا وشکرونی فرمایا میرا شکر ادا کر یہ شکر کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے تو انشاءاللہ پہلا وعدہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو کھڑانی کرنا رب کی بات سب سے اونچی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اولائے ہمارے لئے کوئی نمونہ نہیں آج کال دیکھیں نا کوئی سیاسی لیڈر کو پوچھتا ہے کوئی کرکٹر کو کوئی کسی گانے والے کو نا ہمارے لئے نمونہ اللہ نے بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے وہ نمونہ ہیں تو آپ نے اس نمونے کی پیروی کرنی ہے انہوں نے دیکھے نا شادی کر کے دکھایا فوتگیوں میں کیا کرنا ہے وہ دکھایا نماز کا طریق سب کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا آپ ان کے طریقوں پر چلیں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر آئے گی تو یہ مشکلیں انشاءاللہ ہم نے آسان کرنی ہے کیسے اللہ کی فرما برداری کر کے دیکھو زندگی کتنی ہے کوئی تیس چالیس پچاس سال کا ہے دس سال بارہ پندرہ سال ختم اس کے بعد بندہ دنیا میں بھی نافرمان رہے باغی رہے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندن بانجے کی کھٹیا اس لیے آپ دنیا میں اللہ کی فرما برداری سے مو نہ پھیریں پھر انشاءاللہ آپ کی آخرت میں آسانی ہے آسانی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے امت مسلمہ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم اغفر لنا وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات وعلف بین قلوبہم واسلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوہم اللہم العن الكفرت الذین یسدون عن سبیلک ویکذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک اللذی لا تردر عن القوم المجرمین یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاہ اتا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمارے حلال رزق میں برکت اتا فرما یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو فرما بردار بنا یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں کو نیک حکمران اتا فرما یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے والا بنا سبحان رب کا رب العزت عمہ یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین